زیر نظر مناظر میں لاہور میں امریکی کانسل جنرل نینہ ماریا فائٹ کمیوٹر کا بٹن دبا کر اس ویب سیٹ کا افتتاہ کر رہی ہیں جس کے ذریعے پندرہ سو سے زائد عالمی کتب، ساٹھ ہزار سے زائد آن لائن ریسرچ جنرلز اور بیس مفت فری پروفیشنل ڈیٹا بیس تک رسائی اب پاکستانیوں کے لیے کوئی خواب نہیں رہی کوئی بھی شخص فری ممبرشپ حاصل کر کے گھر بیٹے ان کتب سے استفادہ کر سکتا ہے امریکی کانسلیٹ میں منقدہ افتتاہی تقریب سے خطاب کے دوران نینہ ماریا نے کہا کہ ای لائبریری کے قیام سے دونوں ممالک کی حکومتوں اور عوام کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آنے کی توقع ہے ممالی کہ وہ ملفے 0635 Joshua StrueltICی بار gaining دوسیات تک گهر بار جمالے دوسیتی کے کتاج ا rahat سابتوٰ خ یام دوسیتی تک رسITE کے دوسیتیت کے آئیتا وڈیرین علیہ و esqueسی orderedے کتار ٹھئی اتر نیدیتی بیروت کچلا optimalی 세oudی Parب longیتی تک قومت Mitنگ راoi کی طور پچی کرد مرلی نکم ایکسس بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے زہیم یاکوب خان اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی امریکن انفرمیشن ریسورٹ سینٹر کے ڈیریکٹر محمد آسیب نے شرکا کو ای لائبریری کی اہمیت اور خصوصیات پر تفصیلی بریفنگ دی اس لائبری ای لائبری ایورس اے کے تحت ہم ان لوگوں کو فری ایکسس دے رہے ہیں بیس ڈیٹا بیسز کی جن میں ساٹھ ہزار سے زیادہ فل ٹیکس برادیگل چامل ہیں بیس ہزار فل ٹیکس ای بکس چامل ہیں جو اپنے انٹرنیٹ ٹرمینل پر پیٹکو لوگ ایکسس کر سکتے ہیں اس لائے فلسلی گودمنی نے سی ٹی ٹرٹیو سے گفتگو کے دوران بتایا کہ مالومات تک رسائی ہر فرک کا بنیادی حق ہے جس سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا تقریب کے افتتام بر تمام شرکا کو امریکن کانسلیٹ میں پہلے سے موجود لائبریری کا بھی دورہ کرایا گیا جہاں انہیں لائبریری اور انفرمیشن سینڈر کے مختلف عصوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی امریکن کانسل جنرل کا یہ کہنا ہے کہ ای لائبریری کے افتتاح سے جہاں پاکستانی عوام کو مفت معلومات مفت فراہم ہو سکیں گی وہیں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی کی فضاء بھی مزید بہتر ہو سکے گی کیمرمن آتیف یاسین کے ساتھ نبیل ملک سٹی فورٹی ٹو